السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے اندر کتنی شرائط ہیں نماز کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں اگر جب تک انسان ان شرائط کو عدانی کر سکتا ہے انسان کی نماز نہیں ہو سکتی ہے انسان کو نماز عدا کرنے کے لیے اور انسان کو نماز صحیح پڑھنے کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے اگر ان شرائط کو جب تک انسان نہیں پورا ہو کرے گا انسان کے نماز مکمل نہیں ہوگی نماز کے جو شرائط ہیں وہ چھے شرائط ہیں اور ان چھے شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اگر ان شرائط کو انسان نہیں پورا کر سکتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی تو نمبر ایک نماز کے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے تحارت یعنی انسان کا بدن اور انسان کا لباس کا پاک ہونا اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان کا بدن اور انسان کا کپڑا پاک ہونا چاہیے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس جگہ کا بھی پاک ہونا وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے نمبر دو سترے عورت یعنی انسان کا بدن نافت کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہونا چاہیے یعنی کم سے کم اگر انسان اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اتنا کی جس سے وہ پورا بدن ڈھاک سکے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کم سے کم نافت کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک وہ انسان اپنے بدن کو چھپائے لیکن آپ کسی کے پاس اگر اتنا کپڑا ہے کہ وہ پورا بدن ڈھاک سکتا ہے تو اس کے لئے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا پورا بدن ڈھاکے لیکن آج کل حال لات یہ ہوتے ہیں کہ جو سب سے فٹا اور پرانا کپڑا ہوتا ہے وہ ہم پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں اور جو سب سے اچھا اور قیمتی لباس ہوتا ہے وہ پہن کر ہم مارکٹ میں اور لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں ایک بات کا خیال لگنا غیر محتاط کپڑا پہن کر کے آنا وہ کپڑا جو ہم پہن کر کے لوگوں کے درمیان میں نہیں جا سکتے ہیں ایسا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کی نماز آدھا نہیں ہو سکتی ہے انسان کو جب نماز پڑھنے آنا ہے تو اچھا لباس پہن کر کے آنا ہے ارے یار ہم شادی وغیرہ میں جاتے ہیں غیروں کے یہاں جاتے ہیں تو ہم اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں ہماری کسی سیٹ کے یہاں اگر شادی ہو تو ہم اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں کہ یار ہماری سیٹ کی ریپورٹیشن کا سوال ہے اگر ہم اچھا کپڑا نہیں پہنگے تو ہماری سیٹ کی بیزتی ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس سیٹ کا جو نوکر ہے وہ کتنا غریب ہے اور اس کے پاس صحیح سے کپڑا بھی نہیں ہے تو ہمیں ایک اپنے آقا کے یہاں جائیں اور اپنے سیٹ کے یہاں جائیں تو ہمارا لباس قیمتی ہوتا ہے لیکن بتاؤ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہو یہ زندگی کی ایک ایک سانسے جس کی مہتاج ہوں ہم جب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پوری فٹیچر بن کر کے آتے ہیں اور پوری ایسا لباس پہن کر کے آتے ہیں کہ ہم اوہ کپڑا پہن کر کے لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتے ہیں تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں خاص رکھیں کہ غیر مہتاج کپڑا وہ کپڑا جو پہن کر کے ہم چار لوگوں کے درمیان میں نہیں جا سکتے ہیں شرم محسوس ہوتی ہے ایسا لباس پہن کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کی نماز نہیں ہوگی تو ہمیاری ضرورت ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو ہمارا کپڑا بہترین اور اچھا ہونا چاہیے اور دوسری بات جب انسان نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو انسین کا گلے اور آستین کے بٹن بند ہونے چاہیے آج لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو گلے اور آستین کے بٹن کھلے رہتے ہیں اگر انسان کی گلے کا بٹن کھلا ہے اور اگر انسان کی گلے کی ہٹی دیکھتی ہے تو اس سے انسان کی نماز مکروح تحریمی عدا ہوگی وہ نماز جس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے یا کوئی انسان ایسا ہے جو آستین چڑھا کر کے نماز پڑھتا ہو اگر انسان نے اتنی آستین چڑھا لی ہے اور اتنی آستین چڑھا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروح تحریمی عدا ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے تو ہمیں گلے اور آستین کے بٹن کو ہمیں بند رکھنا ہے تو اگر انسان اتنا غریب ہے تو دوسری شرائط نماز کے ہے کہ اتنا غریب ہے کہ وہ پورا بدن نہیں دھک سکتا ہے تو کم سے کم وہ اتنا بدن دھک لے کہ ناپ کے اوپر سے لے کر کے اسے گھٹنے کے نیچے تک اسے چھپا رہنا چاہیے یہ دوسری شرائط ہے نمبر تین ہے تیسری شرائط جو ہے وہ وقت ہے جو وقت میں جو نماز فرض ہے ہمیں ان وقتوں میں وہی نماز پڑھنا ہے یعنی زہر کے ٹائم میں جو ہمیں نماز جو زہر کا ٹائم ہے ہمیں زہر کے ٹائم میں زہر کی نماز پڑھنی ہے اور اثر کے ٹائم میں ہمیں اثر کی نماز پڑھنی ہے یہ نہیں کہ زہر کے ٹائم میں ہم اثر کی نماز پڑھنے اور اثر کے ٹائم میں ہم زہر کی نماز پڑھنے یہ نماز کے شرائط میں سے نہیں ہے نماز کی شرط یہ ہے کہ انسان وقت کا خیال لکھے اللہ نے قرآن قریب کے اندر فرمایا بے شک انسان پر نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں پر تو جس نماز کا وقت ہے ان وقتوں میں ہمیں انہی نماز کو ادا کرنا ہے نمبر چار چوتھے شرائط جو ہے وہ ہے نیت انسان جب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے مثال کے طور پر انسان جب زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے تو انسان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے یہ نیت انسان کی رہنی چاہیے اب میں بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے اگر انسان زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا اور اس کے دل کے اندر نیت بھی یہی ہے کہ وہ زہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا اور بالاتفاق جب وہ نیت کرنے لگا تو اس نے اثر کی نیت کر دی یعنی اسے زہر کی نیت کرنی چاہیے لیکن اس نے اثر کی نیت کر لی لیکن اس کے دل کے اندر جو ارادہ تھا وہ زہر پڑھنے کا تھا تو اگرچہ اس نے اثر کی نیت باندھ لی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اگر اس نے دل کے اندر پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے لیکن اگر کوئی زہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو اور اس کے دل میں ہی ارادہ ہو کہ وہ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو اور اگرچہ وہ زہر کی نیت باندھے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی تو ہمیں اس بات کا خیال لگنا ہے کہ ہم جن وقتوں میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اس کے نیت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے پانچویں شرائط جو ہے وہ ہے استقبالِ طبلہ یعنی ہمیں جب نماز پڑھنی ہے تو ہمارا روح جو ہے وہ طبلے کی طرف ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی بھی طرح امو کر کے نماز پڑھنے جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا روح جو ہونا چاہیے پڑھ لے مو کر کے تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی ایک مسئلہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کیونکہ آج جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے قبلے بنے ہوتے ہیں کسی مساجد کے اندر انسان چلا جائے تو وہاں قبلے رہتے ہیں تو انسان کو دکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قبلہ تلاش کرے لیکن انسان کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اسے پتا نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے اور اسے نماز پڑھنی ہو تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اسے نماز پڑھنی ہے اور قبلہ اسے پتا نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اس کا جس طرف دل جمع اس طرف وہ مو کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اگر کوئی پوچھنے والا ہے اگر کوئی ہے ایسا جس سے وہ پوچھ سکتا ہے تو اس سے پوچھ لے اگر وہ بتا دے تو ٹھیک ہے ورنہ انسان کی مرضی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ انسان کا جس طرف دل جمع وہ اس طرف مو کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی چھتی شرط اور آخری شرط تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کو نماز کے شرائط میں بھی شمار کیا گیا ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے تو آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ پہلی اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے انسان جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور نیت کر کے جو پہلی تکبیر اللہ اکبر دے کے نیت بانتا ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو شرائط چھے بتائے گئے ہیں ان شرائط کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے جب اس شرائط انسان کے پورے ہو جائیں گے اور پوری شرائط جب انسان پوری کر لے گا اب وہ جب فرض ادا کرنے کے لئے آئے گا تو اس کا فرض مکمل ہوگا اور وہ فرض کو اچھی طریقے سے ادا کرے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی تو ہمیں اپنی نماز کے اندر ان باتوں کا خیال لکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ